آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ویس کرنی کون ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا قدر درمیانہ سینہ چوڑا رنگ شدید گندمی داڑی سینے تک پھیلی ہوئی اس کی نگاہیں جھکی جھکی اپنے سیدھے ہاتھ کو لٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے زارو قطار رونے والا ہے اس کے پاس دو چادریں ہیں ایک بچھانے کے لیے اور ایک کڑنے کے لیے دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچہ ہے اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھالے تو اللہ ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا اس کے سیدھے کندے کے نیچے سفید نشان ہے کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ لیکن عویس کرنی سے کہا جائے گا تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر چنانچہ وہ قبیلہ ربیہ اور میرزر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی سفارش کرے گا اسیر بن جابر سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب کے پاس جب بھی یمن سے کوئی جماعت آتی تو ان سے پوچھتے کہ کیا تم میں کوئی عویس بن عامر ہے یہاں تک کہ ایک جماعت میں حضرت عویس آگئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ عویس بن عامر ہیں آج کی اس ویڈیو میں عویس بن عامر یعنی عویس کرنی کے بارے میں آپ کو آقا کیا جائے گا ان کی شخصیت ان کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ذکر ہو رہا تھا عمر بن خطاب کے پاس جب بھی یمن سے کوئی جماعت آتی تو ان سے پوچھنے کہا کہ کیا تم میں کوئی عویس بن عامر ہے یہاں تک کہ ایک جماعت میں حضرت عویس آگئے تو آپ نے پوچھا کہ آپ عویس بن عامر ہیں انہوں نے کہا جی ہاں حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ قبیلہ مراد سے اور کرن سے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کو برس کی بیماری تھی جو ایک درہم جگہ کے علاوہ ساری ٹھیک ہو گئی انہوں نے فرمایا جی ہاں حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کی والدہ ہیں انہوں نے کہا جی ہاں حضرت عمر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ تمہارے پاس ویس بن عمر یمن کی ایک جماعت کے ساتھ آئیں گے جو قبیلہ مراد اور علاقہ قرن سے ہوں گے ان کو برس کی بیماری ہوگی پھر ایک درہم جگہ کے علاوہ صحیح ہو جائیں گے ان کی والدہ ہوگی اور وہ اپنی والدہ کے فرما بردار ہوں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دے گا اگر تم سے ہو سکے تو ان سے لیے ان سے اپنے لیے دعا مغفرت کروانا تو آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں عویس کردی نے حضرت عمر کے لیے دعا مغفرت کر دی حضرت عمر نے فرمایا اب آپ کہاں جانا چاہتے ہیں حضرت عویس فرمانے لگے کوفہ حضرت عمر نے فرمایا کیا میں وہاں کے حکام کو لکھ دوں حضرت عویس فرمانے لگے مجھے مسکین لوگوں میں رہنا زیادہ پسندیدہ ہے پھر جب آئندہ سال آیا تو کوفہ کے سرداروں میں سے ایک آدمی حج کے لیے آیا تو حضرت عمر نے ان سے حضرت عویس کے بارے میں پوچھا تو وہ آدمی کہنے لگا میں حضرت عویس کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کا گھر ٹوٹا پوٹا اور ان کے پاس نہایت کم سامان تھا حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ تمہارے پاس یمن کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت عویس بن عامر آئیں گے جو قبیلہ مراد اور علاقہ قرن سے ہوں گے ان کو برس کی بیماری ہوں گی جس سے سوائے ایک درہم کی جگہ کے ٹھیک ہو جائیں گے ان کی والدہ ہوں گی اور وہ اپنی والدہ کے فرما بردار ہوں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دے گا اگر آپ سے ہو سکے تو ان سے اپنے لئے دعا مغفرت کروانا تو اس آدمی نے اسی طرح کیا کہ حضرت عویس کے خدمت میں آیا اور ان سے کہا میرے لئے دعا مغفرت کر دیں حضرت عویس نے فرمایا تم ایک نیک سفر سے واپس آئے ہو تم میرے لئے مغفرت کی دعا کرو اس آدمی نے کہا آپ میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں حضرت عویس پھر فرمانے لگے کہ تم ایک نیک سفر سے واپس آئے ہو تم میرے لئے دعا مغفرت کرو حضرت عویس نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا تم حضرت سے ملے تھے اس آدمی نے کہا ہاں تو پھر حضرت عویس نے اس آدمی کے لئے دعا مغفرت فرما دی پھر لوگ حضرت عویس کرنی کا مقام سمجھے راویہ سیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عویس کو ایک چادر اڑھا دی تھی تو جب بھی کوئی آدمی حضرت عویس کو دیکھتا تو کہتا کہ حضرت عویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آگئی یہ سادگی کا عالم تھا یہ مسکنت کا عالم تھا یہ مسکینی کا عالم تھا اللہ اللہ جنگ سفین کے دن ایک شامی آدمی نے پکار کر کہا کیا تمہارے درمیان عویس کرنی موجود ہیں لوگوں نے کہا ہاں اس پر انہوں نے کہا میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تابعین میں سب سے بہترین شخص ویسے کرنی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عویس کرنی کا ذکر کر کے صحابہ کو حکم دیا تھا تمہیں جو اسے پائے اپنے لئے اسے دعا بخش کروائے ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاروق کو خاص طور پر حکم ہوا کہ ان سے دعا کرانا کہ وہ اللہ کے حضور عزت والے ہیں عمر فاروق کو ارشاد فرمایا اے عمر جب تم عویس کرنی سے ملو تو اس سے سلام کہنا اور کہنا کہ وہ تیرے لئے دعا مغفرت کرے کیونکہ وہ قبیلہ ربیہ اور مذر کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا ایک روایت میں ہے امیر المومنین فاروق کو امیر المومنین مرتضی دونوں کو حضرت عویسے طلوے دعا کا حکم تھا دونوں صاحبان نے اپنے لئے دعا کروائی ان کی شہارت کی بات کی جائے تو ان کی وفات جنگ سفین میں سن سنتیس ہجری میں ہوئی کہ انہوں نے علی بن ابی طالب کے ساتھ مل کر جنگ لڑی اور وہیں پر آپ شہید ہوئے اس موقف کو مستدرک حاکم نے شریک بن عبداللہ اور عبدالرحمان بن ابی لیلہ وغیرہ سے باسانت بیان کیا ہے جبکہ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ انہوں نے آزربائی جان کی جنگوں میں شرکت کی اور وہیں پر شہید ہوئے دان توڑنے کے واقع کی ایک روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے اکثر لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ عویس کرنے کی طرف منصوب کی گئی یہ روایت منگڑت ہے انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا یہ روایت کسی نے غلطی سے ان کی طرف منصوب کر دیا ہے کیونکہ یہ خود عذیتی میں یہ عمل آتا ہے اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی خود عذیتی کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتے تابعین میں میرا بہترین دوست عویس کرنی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے اس حد تک محبت فرماتا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی اور ان کو عزیز رکھتا ہے جو اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کا درجہ و مرتبہ تو اس کی بارگاہ اقدس میں بہت بلند ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں ایسے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سر فرست نام حضرت عویس کرنی کا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق مصطفیٰ میں اس قدر مستور الحال تھے کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوانہ سمجھتے تھے آپ سادگی اور فقر کا عالی نمونہ تھے روایات میں آتا ہے کہ حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے کے ڈھیر سے پھٹے پرانے کپڑوں کے چیتڑے اٹھا کر لاتے اور ان کو دھو کر جوڑتے اور سی کر خرقہ بنا لیتے اللہ تعالیٰ کے نزیق آپ کا یہ رباس بہت ہی پسند دیدہ تھا ساری زندگی دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت نہ کی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت میں مستغرق رہے ایسی ہی بلند مرتبہ ہستیوں کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئی ہے چنات سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت پریشان غبار آلود ہیں اور جن کو دروازے سے دھکے دے کر نکالا جاتا ہے اور اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا اور پورا کر دے گا حضرت عویس کردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و مرتبے کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان احتر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے بیان فرمایا مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل یمن سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا جسے عویس کہا جاتا ہے اور یمن میں اس کی والدہ کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور والدہ کے خدمت اسے یہاں آنے سے روکے ہوئے ہیں اسے برس کی بیماری ہے اس کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا صرف ایک دینار یا درہم کی مقدار باقی ہے جس شخص کو تم میں سے وہ ملے تو اس سے کہے کہ وہ تم سب کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور مغفرت چاہے حضرت عویس کردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ سے بخشش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور امت محمدیہ میں سے کثیر تعداد کو بخش دیا روایات میں آتا ہے کہ حضرت عویس کردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے تقویٰ کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ تین روز تک کچھ بھی نہ کھایا پیا راستے میں چلے جا رہے تھے کہ زمین پر ایک ٹکڑا پڑا ہوا دکھائے دیا کھانے کے لیے اسے اٹھایا اور چاہتے تھے کہ کھائیں لیکن مان دل میں خیال آیا کہ کہیں حرام نہ ہو چنانچہ اسی وقت پھینک دیا اور اپنی راہ لی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے جو اس کے پیارے محبوب سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں اور حضرت عویس کرنی اس شرط پر پورا اترتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید پھر بھی انبیاء اور شہدہ قیامت کے دن ان کے مرتبے پر رش کریں گے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے حضور نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے اور نہ آپس میں مالی لیندین کرتے تھے بلکہ صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے با خدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اس وقت جبکہ لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے اور نہ کوئی غم ہوگا اس وقت جبکہ لوگ غم میں مبتلا ہوں گے اللہ سبحانہ وآلہ امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاہ المبین